بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی سرک پہ قوم بند تھا جس کی وجہ سے تاجر پریشان ہیں اور بہت زیادہ سراپہ اتجاج بھی ہیں چند دن قبل دو ماہ تقریباً ہو چکے ہیں چند دن قبل تمام تاجروں نے اس حوالے سے ایک جلاس مناقض کرنے کے لیے میٹنگ کرنے کے لیے ایک دن رکھا تھا آج کا دن تو آج کے دن تمام تاجروں نے یہ رائے دی ہے کیونکہ جو ہمارا چڑھالا بزار ہے اس کا سرک پہ جو قوم بند ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے اور سرک پہ جو قوم بند ہے اس پر گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ کاروبار پھرکر متاثر ہو چکا ہے تو ہم نے یہاں پہ تمام لوگوں سے ان کی رائے لیے اور رائے یہ ہے تمام لوگوں کی سرک کا قوم جو ہے جدد ہے جو شروع نہ چاہیے اور اگر سرک کے اندر کوئی فالٹ آتا ہے کوئی سرک کے اندر کوئی ناقص تعمیر ہو رہی ہے تو پھر میک میں کوئی اس کا نوٹس لینا چاہیے لیکن کیونکہ اس وقت جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ان سے ہم آتھ کھڑے کر کے اس کی اگر وہ تاہید بھی کر دیں گے جب میں ان سے پوچھوں گا کہ جس طرح سے ہم نے یہاں پہ بات کی کہ یہ جو سڑک ہے اس کا قوم جتنا جلدی ہو سکے شروع نہ چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایر بندہ جا کے مزدوروں کے ساتھ جا کے وہ قوم بند کرواتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دو نمبر تین یہ ہے کہ میک میں کوئی چاہیے وہ آ کے قوم چک کرے اوورسیر یہاں پہ موجود ہونا چاہیے جو نگرانی میں وہ قوم کرے جو میک میں کا اوورسیر نہ کہ ایک پرائیویٹ آدمی جا کے وہاں پہ بات کرے اور اس کے حالے سے جو ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھا کمیٹی بھی جو وہ تشکیل دے دی جائے گی جو کمیٹی کے لوگوں وہی بات کریں گے جو وہاں پہ دیکھیں گے اس کے علاقے کو بات کرے گا تو تاجر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے پھر وہاں پھر اس کے لئے مشکلات ہو جائیں گی تو کیا تمام تاجر جہاں آدھ کھڑے کر کے آپ اس بات کیا اگری کرتے ہیں آپ لوگ آدھ کھڑے کر کے بتائیں کیمرہ آپ دکھائیں گے تمام تاجروں کو یہ کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ اور تمام تاجروں نے آدھ کھڑے کی ہوئے اس حالے سے کہ جناب چڑالہ بزار کا آدھ کھڑے کر کے رکھیں جب تب ویڈیو گندر تاکہ پہلے چل سکے کہ جناب تاجر مطفیق ہیں اس حالے سے تو یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو چڑالہ بزار ہے یہ دوگرہ دور میں جو نیابت تھی اور یہ ایک بڑا مرکز ہے یہ دل ہے کانڈی بیلڈ کا یہاں پہ نارا کوٹ سیسر اس کے علاوہ بہت سارے اسے علاقے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ منسلک ہیں جو یہاں سے خرید و فرود کہتے ہیں یہ بڑا مرکز ہے لیکن اس کے سڑک جو ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ تاجر کسی بھی معاشیت میں ریڈ کی آڈی کی حصے رکھتے ہیں اور پھر اگر ان تاجروں کو جو ہے پھر اگر ٹیکس دیتے ہیں تو وہ اس حال میں رہیں گے تو کس طرح سے نظام چلے گا عرفان بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت چڑالہ بزار کا قوم بند ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہم نے اس وقت باتیں کی میں نے جو ہم پر جو گزارشاد پیش کی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بنا چاہیے جی بالکل اس حالے سے ہماری اس راہ 101 پرسنڈ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ اس قوم کے لیے جڑالہ کے معاملات کے لیے تقودو کرتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور ایک یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ قوم جل سے جل ٹھیکدار نے شروع نہ کیا تو انشاءاللہ ہماری جو ایک کمیٹی تشکیل دے جائے گی وہ آئندہ کا لائے عمل تیہ کرے گی اور انشاءاللہ وہ کمیٹی اگر قوم شروع ہو بھی جاتا ہے تو ٹھیکدار صاحب کی جو لیبر ہوگی ان کے ساتھ وہ کمیٹی انشاءاللہ آئندہ ڈیل کرے گی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دل چاہے وہ جا کے ان کے ساتھ بات کرے اور معاملات الجن کی طرف سے جائیں بہت شکریہ بڑے دردے دیر رکھتے ہیں آپ نے متعدد بار یہ کہا کہ اس بزار کا جو ہے فوری جو ہے وہ قوم سٹارٹ ہونا چاہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بزار کا قوم بند ہے تو آپ اس والے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہتا ہوں کہ بزار کا کم یہ روڑ کا کم بند ہے اس وجہ سے بہت سارے تمام تاجر جوہاں متاثر ہو رہے ہیں اور خصوص تاجر تو ستر سال سے یہ انساء ہو رہے ہیں لیکن جو بچے ہمارے آتے ہیں جو عورتیں ہماری آتی ہیں جو سکول کی بچی آتی ہیں ہمارے سامنے جو کہیں دہا ہے وہ اس روڑ سے نیچے گرے ہیں اور بچوں کی بہت بری آلوت ہوئی ہے ان کے برکے اور یہ بالکل پیدل وہ چلنے سے بیزار ہیں چل نہیں سکتے ہیں روڑ یہ کیفیت بیش کر رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ روڑ کا کم جلدہ جلد شروع کیا جائے تاکہ یہ سارے معاملات ساری مشکلات ہماری آل دو جائیں جو روڑ کا کم بند ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کم کے حالے سے جن لوگوں نے کم بند کروایا ان کو آپ کیا میسیج دینے چاہیں گے کہ انہوں نے انتہائی زیادتی کی ہے اور غیر ضروری متاخلت کر کے اور دوبارہ انہوں نے کام شروع کروانے کے سلسلے میں کوئی کسی قسم کی جدوجیت نہیں کی تو آئندہ اگر کام شروع ہو اور ان لوگوں کو اس طرح کی آئندہ کسی بھی شرک کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور کام وہاں چاہیے تو سویل صاحب جس طرح سے آپ اس میٹنگ کا حصہ بنے کیونکہ آپ یہاں پہ بہت پرانے تاجر ہیں تو آپ اس سوالے سے بتائیں کہ یہ جو روڑ کا کام بند ہے اس کی وجہ سے آپ کو کتنی پریشانی ہے کیا یہ روڑ کا کام شروع ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں تو خیر پر اشار نہیں ہے ہی ہے لیکن یہاں جو جب بارش ہوتی ہے تو دان کی فصل جو ہے لگانے کے کابل ہو جاتی ہے ہمارے سڑک ہماری بچیاں ہمارے سکول کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے گوان وغیرہ آدھے آدھے ادھر ہی ڈوب جاتے اس لیے بہتر ہے تو یہی ہے کہ سڑک کو فل فور شروع کیا جائے آپ نے یہ ناظرین پوری بات سن لی ہے یہ ہماری جو میٹنگ ہے یہ جلاس ہے اس جلاس کا مقصد یہی تھا کہ چڑالہ بزار کا قوم جل دا جل سٹارٹ کیا جائے اب اس کے حالے سے ہمارے ساتھ بڑے بزرگ لوگ بھی موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آگے دکھائیں تو یہ ہمارے ساتھ گلزار صاحب موجود ہیں گلزار صاحب کو تقریبا یہاں پہ اس بزار کے اندر تقریبا تیس سے پچیس تیس سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا یہ بزار کے اندر قوم کرتے ہوئے گلزار صاحب تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو آپ نے قوم جو دیکھا ہے گلزار صاحب جو ہیں یہ تیس سے پینتیس سال یہ خود بتا دیں کہ کتنا عرصہ ان کا ہو گیا اس روڑ کے اوپر گلزار صاحب کیا اس بزار کے صورتحال آپ نے دیکھی یہ جو اس وقت صورتحال ہے قوم شروع رہا تھا کیا آپ خوش تھے نہیں تھے کیا آپ سمجھتے ہیں بزار کا قوم ہونا چاہیے بہت خوش تھے قوم ہونا چاہیے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو تک کہ میں پینتیس سال ہو گیا یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پینتیس سال ہو چکے ہیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بزار کا قوم شروع ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے جو اداریں اس کا فوری نوٹس لیں اور چوڑالا بزار کی جو سڑک ہے اس کا فیل فور قوم کیا جائے یہ قوم جو ہے بہترین طریقے سے اگر اس کے اندر کو فالٹ آتا تو محکم آگے دور کرے مجھے اس وقت لے جا دیجئے اللہ حافظ